ڈیونیک نیوز میں آپ سب کا بہت بہت سفاگت ہے میں ہوں شمیت کور میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی اپ ڈیٹ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو روہنگیاز کی ہیلپ کر رہے تھے ان کے خلاف انکوائری کی گئی ہے انویسٹگیشن کی گئی ہے اور ساتھ اساتھ ایسی بہت سی گورنمنٹ سکیمز ہیں جن کو انکوائیز اٹھانے میں ہیلپ کر رہے تھے ان لوگوں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے سکت کاروائی کی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں کہ اس کے خلاف جو ایف آئی آرز ہے کتنے ایف آئی آرز زرج کی گئی ہے کس کس علاقے سے جو ہے ان روہنگیاز کو اور ان کی مدد کرنے والے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے تو یہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کے یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر روہنگیاز ہے کون ہے اور آخر ان کو ریسٹ کیا کیوں جا رہا ہے ان کے خلاف جو ہے اتنے سکت قدم کیوں ہے وہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ روہنگیاز جو ہے یہ وہاں سے میامار سے برما سے جو ہے مسلم منورٹی ہے جو وہاں سے نکل کر جمہو کشمیر میں اور صرف جمہو میں ہی نہیں بلکہ ہمارے بارت کی الگ الگ سٹیز میں جو ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ illegal طریقے سے رہ رہے ہیں illegal طریقے سے جو ہے documents بنوا رہے ہیں انڈیا کے اور اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر انڈیا میں رہ کر illegal طریقے سے کر رہے ہیں تو اسی کے چلتے جو ہے ان کے خلاف سکت کاروائی کی جا رہی ہے ان کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر کس کس علاقے میں یہ رہ رہے ہیں ایسے کون سے لوگ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں اور اسی کے چلتے جو ہے جمہو کشمیر پولیس نے الگ الگ علاقوں سے جو ہے وہ سکت قدام اٹھاتے ہوئے ایسے لوگوں کو ہراست ملیا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ جمہو میں کون کون سے علاقوں میں اس کی ایف آئی آرز درج کی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جمہو میں جو ہے سات ایف آئی آرز درج کی گئی ہے یہ جو ایف آئی آرز ہے یہ ستواری پولیس ٹیشن، ترکوٹا نگر پولیس ٹیشن، بھاگے باؤ پولیس ٹیشن، چننی حمد دومانا نگروٹا جیسے جو پولیس ٹیشن ہیں ان میں درج کی گئی ہے ساتھ ساتھ اوفیشیلز نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ ان کو شیلٹرز پروائیٹ کر رہے تھے اور گورمنٹ سکیمز کا فائدہ اٹھانے میں illegal طریقے سے جو ہے وہ گورمنٹ سکیمز کا فائدہ اٹھانے میں مدد کر رہے تھے ان کو حراست ملیا گیا ہے اور اپنے انویسٹیگیشن کے چلتے پولیس کے ہاتھ جو ہے کچھ illegal indian documents بھی جو ہے وہ پائے گئے ہیں جس میں pan cards ہیں illegal pan cards ہیں ادار cards ہیں کچھ bank کی documents ہیں اور باقی کے کچھ material جو ہے وہ بھی اپنے انویسٹیگیشن کے چلتے پولیس کے ہاتھ لگا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے اور بھی علاقوں میں جو ہے وہ یہ رہنگیاس پائے گئے ہیں رہنگیاس کے جو مدد کر رہے تھے ان کو بھی ساتھ ساتھ حراست ملیا گیا ہے جسی کہ اگر ہم راجوری کی بات کریں تو راجوری میں جو ہے وہاں پہ بھی رہنگیہ کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو ان کی مدد کر رہے تھے ان کو بھی حراست ملیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جس رہنگیہ کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ایک عورت تھی اور ان کا جو نام ہے وہ یہاں پہ حلیمہ بتایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک جو ان کی مدد کر رہے تھے ان کو بھی حراست ملیا گیا ہے جن کا نام لال دین بتایا جا رہا ہے یہ راجوری کے رہنے والے ہیں اور یہ اس روہنگیا کی جو عورت ہے اس کی مدد کر رہے تھے اسی لئے جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور سارج اور بھی بہت سی ایسی علاقے ہیں یہاں پہ پولیس کے دوارہ جو ہے انویسٹیکیشن کی گئی ہے جیسے اگر ہم بات کریں ڈوڈا کی تو ڈوڈا میں جو ہے وہاں پہ بھی کچھ روہنگیا کو جو گھراست میں لیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وہ بھی درج کی گئی ہیں اور ان سے کچھ ڈومیسائل سٹیفکیٹس بھی پائے گئے ہیں اللیگل ڈومیسائل سٹیفکیٹس جو اللیگل طریقے سے لیا گئے ہیں وہ بھی پائے گئے ہیں ووٹر آئی ڈی کارٹس پائے گئے ہیں پین کارٹس راشن کارٹس ادار کارٹس ایسی کچھ اور بھی ڈاکومنٹس ہیں جو یہاں سے پائے گئے ہیں اور یہ اللیگل طریقے سے جو ہے ڈوڈا میں رہ رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پنچ کی تو پنچ میں بھی چار روہنگیاز کو جو ہے وہ ارسٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اور بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جو لی گئی ہے اور ان چار روہنگیاز کے ساتھ ان چار لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جو ان کی مدد کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے یہ رہ بھی رہے تھے ان کو ارسٹ کیا گیا ہے اور باقی کی جو انویسٹگیشن ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اوفیشلز کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ باقی کی جو بھی جانکار رہے گی وہ جلدی ہی شیئر کر دی جائے گی اور ایسے جو قدم ہیں وہ آگے بھی پولیس کے دوارہ لیے جائیں گے اور باقی کے جتے بھی روہنگیاز ہیں جو کی جمہو کشمیر میں اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں یہ لیگل طریقے سے جو ہے ڈاکومنٹس ایک وائر کر رہے ہیں گورنمنٹ سکیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو بھی لوگ ان کی اس چیز میں مدد کر رہے ہیں ان کو حراست میں لیا جائے گا آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھئے گا آج کے اپ ڈیٹ کے لئے بس اتنا ہی ہے ایسے اپ ڈیٹ کے لئے بنے رہیے دی یونیک نیوز کے ساتھ دنے واد